سوچ سمجھ کے جواب رچ منام پوچھیں گے سوالات غور سے سمنام سوچ سمجھ کے جواب رچ منام جگمک دارے جگمک 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 دارے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بری الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وعصحابکہ یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں ننی منی بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جس کا نام ہے جگمک دارے ہم پروگرام لے کر آگئے ہیں آپ پیارے پیارے بچوں کے لیے ننی منی بچیوں کے لیے آپ نے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ یہاں بھی ہمارے ساتھ پیاری پیاری بچیاں موجود ہیں اور آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی دیکھیں یہ پیارے پیارے بچوں کا پروگرام ہوتا ہے اس کو بڑے اچھے انداز سے پیش کرنی کوشش کی جاتی ہے اور بچوں کا کیوں ہوتا ہے اور اس پر بچے بھی بالخصوص شامل کی جاتے ہیں اس لیے کہ جو گھر پر بیٹھے بچے ہوتے وہ کہتے ہیں نا بچے بچوں کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ پیارے پیارے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچی آپ کے سامنے آ چکی ہیں تو گھروں میں موجود پیاری پیاری بچیوں آ جائیے آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیے کیونکہ ہم اچھی اچھی باتیں سیکھنے والے ہیں اور سب سے پہلے ہم درود پاک کی آپ کو فضیلت بتاتے ہیں آج درود پاک کی کیا فضیلت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص صبح اور شام مجھ پر دس دس بار کتنی بار دس دس بار درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم اور یہاں ننی منی بچیاں موجود ہیں یہ ہمارے ساتھ جو چھوٹی سی موجود ہیں کیا نام ہے آپ کا نام کیا ہے نام بتائیں گی یہ چھوٹی سی بچی ان کا نام ہے عروات تاریہ چلے جی اس کے بعد کون موجود ہے ہمارے ساتھ حمنا فاطمہ اور اس کے بعد کون ہے امہ ہانی امہ ہانی ماشاءاللہ اور ادھر کون ہے ہمارے ساتھ حریفہ چلے جی اور اس کے بعد کون ہے ہمارے ساتھ قسوہ نور جی قسوہ نور ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کہانی جگمک دارے جگمک 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 دارے اب ہم آ چکے کہانی اپنے سیگمنٹ میں اور اس میں ہم سنتے ہیں ایک اسٹوری کیا سنتے ہیں اسٹوری پیاری سی کہانی سنتے ہیں اور اس کہانی سے ہم کچھ سیکھتے بھی اچھی اچھی باتیں لرنڈ بھی کرتے ہیں سیکھتے بھی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے سیکھنا ہے سیکھیں گی پھر بتائیں گی کہ ہم نے کیا سیکھا جی چلیں جی آج ہم جو آپ کو اسٹوری سنانے جا رہے ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ ایک جنگل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جنگل جنگل دیکھا ہے کسی نے میں نے دیکھا ہے کس نے دیکھا ہے سب نے دیکھا آپ نے دیکھا ہے ہمنا فاطمہ کہاں دیکھا ہے جنگل گھومنے گئی ہیں جنگل تو نہیں گئی ہوں گی نا جنگل کے بارے میں سنا ہوگا جی جنگل میں کیا ہوتا ہے بہت سارے ٹریز ہوتے ہیں اور جنگل میں کیا ہوتے ہیں بہت سارے جانور بھی ہوتے ہیں چھیر لائن اور خرگوش ریبٹ ہوتا ہے اس میں لوائن ہوتا ہے اور فاکس ہوتی ہے تو جنگل میں بہت سارے جانور ہوتے ہیں جانوروں کا سردار کون ہوتا ہے بادشاہ کون ہوتا ہے بادشاہ کون ہوتا ہے لوائن ہوتا ہے نا جنگل کا سردار کون ہوتا ہے بادشاہ کون ہوتا ہے لوائن شیر تو ایک جنگل تھا اس کے اندر جانور بھی بہت سارے تھے اور ان کا سردار جو ہے وہ بادشاہ کینگ کون تھا لوائن لوائن تھا وہ لوائن کیا کرتا تھا شیر کیا کرتا تھا کو بھوک لگتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ کھا جاتا ہے آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کیا کرتی ہیں کھا نہ کھاتے ہیں اور شیر کیا ہے وہ دوسرے جانوروں کو کھا جاتا ہے تو جانوروں کو کھا جاتا تھا اب کسی کو پکڑ لیا دو کھا گیا تین کھا گیا تو اس کی وجہ سے سارے جانور کیا تھے پریشان تھے نا کہ یہ ہمیں پکڑ پکڑ کے کھاتا جاتا ہے تو اب جانوروں نے ایک میٹنگ کی کہ بھائی اس شیر سے کیسے جان چھوڑائیں کیا کریں اس شیر سے کیسے جان چھڑائیں یہ تو ہمیں پکڑ کے کھا جاتا ہے تو اب جانور نے جب میٹنگ کی نا تو اس میٹنگ میں آئی لومڑی کون آئی لومڑی کو کیا کہتے ہیں انگلیش میں کیا کہتے ہیں کون بتائے گا فاکس کہتے ہیں فاکس اور یہ فاکس جو ہے بڑی چلاک بھی ہوتی ہے بڑی چلاک ہوتی ہے نا تو یہ فاکس بڑی چلاک بھی ہوتی ہے اس نے جو ہے نا سارے جانوروں کو کہا اگر تم لوگ اس شیر سے نجات چاہتے ہو تو میرے پاس ایک آئیڈیا موجود ہے میرے پاس کیا ہے آئیڈیا موجود ہے وہ کیا آئیڈیا ہے وہ سب سارے جانوروں کو سمجھا دیتی ہیں نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو اب وہ سب جاتے ہیں اور جا کے جو ہے نا اس شیر کو ایک بات کہتے ہیں پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ تم جنگل کے جانور کھاتے رہتے ہو کھاتے رہتے ہو کبھی اتنے سارے کھا جاتے ہو ایک دن میں ہی کئی کئی پکڑ کے کھا جاتے ہو تو اس طرح تو سارے جانور ختم ہو جائیں گے جنگل سے جانور فنش ہو جائیں گے پھر تم کیا کھاؤ گے پھر تو بھوک لگے گی تو ہے ہم نام فاطمہ پھر شیر کیا کرے گا شیر کو بھوک لگے گی تو وہ سارے جانور اسے سمجھاتے ہیں کہ ایسا کرو ہم میں سے روزانہ ایک جانور نہ تمہارے پاس خود آ جائے گا ایک اینیمل خود آ جائے کرے گا روزانہ کا ایک کتنے روزانہ کے ایک تم اسے پکڑ کر کھا جائے کرنا شیر کو بات سمجھ میں آتی کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی ورنہ تو اسے پکڑنے کے لیے جا کر محنت کرنی پڑتی تھی تو اسے کہا ٹھیک ہے روزانہ تم ایک آ جائے نا میں کھا جائے کروں گا تو اس طرح سے وہ بات بن جاتی اب کیا ہوتا ہے پہلے دین ہی باری ہوتی ہے لومڑی کی کس کی باری ہوتی ہے لومڑی اور لومڑی نے کیا دیا تھا آئیڈیا شیر سے بچ نے کھا اب کیا ہوتا ہے شیر کو لگی ہوئی ہوتی ہے بڑی زور کی بھوک کیا لگی ہوتی ہے بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے اور لومڑی نہ آنا ہوتا ہے لیکن بڑی دیر ہو جاتی ہے لومڑی آئی نہیں رہی لومڑی آئی نہیں رہی آئی نہیں رہی تو اسے غصہ بھی آنے لگتا ہے نا خصا آتا ہے ہاں بھوک لگ رہی اور کھانا نہ ملے تو کیا ہوتا ہے خصا آنے لگتا ہے تو اسے خصا آنے لگ گیا اب جو اسے خصا آنے لگ گیا لیکن ویٹ کر رہا تھا پھر بلاخل لومڑی جو ہے آ گئی کیا ہوا آ گئی آ آ گئی فوکس جو ہے نا آ گئی اب شیر کو تو خصا بھی تھا شیر نے کہا لومڑی تم کہاں رہ گئی تھی کب سے میں تمہارا ویٹ کر رہا تھا تو فوکس جو لومڑی ہے نا وہ کہتی ہے بھئی بادشاہ سلامت میں تو آئی رہی تھی آپ کے پاس لیکن جو ہے نا ہوا یہ کہ راستے میں مجھے ایک اور شیر مل گیا کیا مل گیا ایک اور شیر مل گیا اور وہ مجھے پکڑ رہا تھا کہتا تھا کہ میں تمہیں کھاؤں گا لیکن میں نے کہا نہیں نہیں مجھے تو جنگل کا بادشاہ شیر ہے اس کے پاس جانا ہے لیکن وہ تو مجھے پکڑ رہا تھا بڑی مشکل سے میں اپنی جان بچا کر آئی ہوں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاک کر آپ کے پاس آئی ہوں تو وہ شیر کہتا ہے میرے اس جنگل میں ایک اور شیر آ گیا اب تو وہ میرے حصے کا بھی کھانا کھا جائے کرے گا اور میرے جنگل میں کسی اور شیر کی مجال کسے ہوئی آنے کی ابھی میں اس کی خبر لیتا ہوں بتاں مجھے وہ شیر کہاں ہیں لومڑی کہتی ہے جی جی آئیے وہ شیر جو ہے وہ کونہ ایک جنگل کے کنارے پر ایک کونہ ایک اس کونہ میں وہ شیر رہتا ہے چلیں میں آپ کو لے کر چلتی ہوں اس کے پاس تو شیر حصے میں شیر کیسے حصے میں اس کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے کیوں جا رہا ہوتا ہے دوسرے شیر کی خبر لینے اس کی پٹائی کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو وہ چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے لومڑی اسے کونہ کے پاس لے آتی ہے کہاں لے آتی ہے کوئے کے پاس کوئے دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا بہت سارے بچوں نے کوئے کے بارے میں سنا ہوگا صرف کوئے میں پانی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پانی ہوتا ہے زمین میں سے گھڑا ہوتا ہے بہت زیادہ اور اس کے اندر پانی ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ لومڑی اس کو کوئے کے پاس لے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ جو دوسرا شے ہے نا وہ اس کوئے میں ہے کہاں ہیں کونے کے اندر ہے اب وہ شیر جو غصے میں بھرا ہوتا ہے وہ کونے میں جھاکتا ہے وہ کہاں جھاکتا ہے کونے کے اندر جب کونے میں دیکھتا ہے تو اس کو کونے میں ہوتا کیا ہے پانی کیا ہوتا ہے پانی اور پانی میں کبھی شکل دیکھئے آپ نے پانی کو دیکھیں نا تو اپنا فیس نظر آتا ہے اپنی شکل نظر آتی ہے تو جب شیر اندر دیکھتا ہے تو اسے کیا نظر آتا ہے جی کیا نظر آتا ہے حمنا فاطمہ جی اپنی شکل نظر آتی ہے لیکن وہ تو ہوتا ہے خصے میں کس میں خصے میں انگری اسے لگتا ہے یہ دوسرا شیر ہے رومڑی نے اس کو ایسی کہا ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے یہ دوسرا شیر ہے اچھا کہتا ہے اچھا تو تم اندر بیٹھے ہو ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کہہ کر وہ جو شیر ہے اس کوئے میں چھلانگ لگا دیتا ہے کیا کرتا ہے چھلانگ لگا دیتا ہے اور کوئے میں تو ہوتا ہے پانی کوئی دوسرا شیر اندر نہیں ہوتا تو یہ شیر ہوتا ہے جو سب کو پکڑ پکڑ کر کھا رہا ہوتا ہے ڈوب کر مر جاتا ہے اس طرح سارے جنگل کے جانوروں کی اس سے جان چھوٹ جاتی ہے جی پیارے پیارے بچوں اور بندری چینل کے ناظرین اور ننی منی بچیوں جی آپ نے سنی سٹوری شیر والی کہ شیر سے کس طرح سے لومڑی نے جان بچائی تو اب اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھنا ہے کچھ لیسن حاصل کرنا ہے نا آپ کون بتائے گا کہ ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا ہمیں کسی اور کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اچھا باتوں میں نہیں آنا چاہیے تو کون کس کی باتوں میں آگیا اس کہانی میں شیر شیر باتوں میں آگیا ہاں ویسے لومڑی کی باتوں میں آگیا تھا نا اس کو باتیں بنا کر کہاں لے گئی لومڑی بھی بڑی چلاک ہوتی ہے لومڑی بھی بڑی چلاک ہوتی ہے تو وہ باتوں میں لگا کر لیکن وہ شیر تو کام بھی اچھے نہیں کر رہا تھا نا ویسے تو نورملی ظاہر ہے شیر نے کھا نہیں ہے جانور وغیرہ کو لیکن یہاں تو ہم نے ایک کہانی بنا کر یا بنائی ہوئی کہانی سنائی ہے سیکھنے کے لیے تو شیر بھی تو اچھے کام نہیں کر رہا تھا دوسرے جانوروں کو مار رہا تھا تو کسی کو مارنا اچھی بات ہے اچھی بات نہیں نہیں ہم انسان کسی کو مارے تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو کسی کو نہیں مارنا چاہیے یہ ہم نے سیکھا تو کسی کو مارنا نہیں چاہیے یہ ہمیں پتہ چلا اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہمیں کوئی پرابلم ہو جائے کیا ہو جائے پرابلم ہو جائے کوئی مسئلہ ہو جائے تو بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے سارے جنگل کے جانوروں نے مشورہ کیا دا نا اگر پرابلم ہو تو ہمیں مشورہ کرنا چاہیے آپ اس میں تو اس سے مشورے سے کام آسان ہو جائے کرتے ہیں ہم کس سے مشورہ کریں گے بچے کس سے مشورہ کریں گے کس سے کریں گے کس سے کریں گے حریم امی ابو سے کس سے کریں گے امی ابو سے کوئی پرابلم ہو تو ہمیں امی ابو سے وہ پرابلم شیئر کرنی ہے تو پیارے پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین ہم نے سنی ایک سٹوری اور اس سے سیکھی اچھے اچھی باتیں اور اب چلتے ہم اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سوال جواب جی تو پیارے پیارے بچوں ہم آ چکے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے سوال جواب تو اب کیا ہوں گے آپ سے کوئیسٹن ہوں گے اور آپ نے اس کا آنسر دینا ہے دیں گے کرنے کوئیسٹن چلے جی آپ سے کوئیسٹن ہم کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہمنا فاطمہ جی بتائیے آپس میں گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے بات چیت کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے بات چیت کرنے سے پہلے آپ کا نام ہمنا فاطمہ ہے آپ کا نام تو حریم فاطمہ ہے نا جی ہمیں پہلے کیا کرنا چاہیے پہلے ہم سلام کرتے نا کیا کرتے ہیں سلام ہاں تو بتا دیں کہ ہمیں سلام کرنا چاہیے ہمیں سلام کرنا چاہیے جی ہمیں سلام کرنا چاہیے سلام کیسے کریں گے کر کے بتائیں السلام علیکم جی کیسے کریں گے امیانی ماشاءاللہ جی سلام کیسے کریں گے بس ان کا سلام ایسے ہی ہوگا چھوٹی سی ہے نا یہ ٹھیک ہے تو سلام کرنا چاہیے باتیں کرنے سے پہلے کیا کریں گے سلام کیا کریں گے باتیں کرنے سے پہلے سلام سلام کریں گے جی انہوں نے بھی بتا دیا باتیں کرنے سے پہلے کیا کریں گے سلام جی سلام کریں گے اچھا جی اب نیکس کوئسچن ہونے والا امہانی سے اچھا یہ بتائیے کہ جب ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو کتنے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا میں ایک نہیں اٹھاتے ایک اٹھا لیں اگر تو نہیں دونوں اٹھائیں گے کیسے اٹھائیں گے ایسے جی دعا کے لئے ہاتھ ایسے اٹھائیں گے اور ایک ہاتھ اٹھائیں گے دونوں دونوں ہاتھ اٹھائیں گے جی دعا کے لئے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کہیں گے اب باری حریم فاطمہ کی جی تیار ہیں چالے جی جواب دیجئے گا ہم مسلمان کسے سجدہ کرتے ہیں کسے سجدہ کرتے ہیں بھئی نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس میں سجدہ کرتے ہیں نا اسے زمین پر سر رکھتے ہیں نا تو کس کو لئے کرتے ہیں وہ اللہ پاک کے لئے کس کے لئے جوڑ سے بولیں کسے مسلمان سجدہ کرتے ہیں اللہ پاک کے لئے اللہ پاک کو سجدہ کرتے ہیں ان کا جواب بھی درست ہے جی اور اس کے بعد باری ہے قسوہ کی اب قسوہ جواب دینے والی ہے ہمیں یہ بات کا کہ سلو علی الحبیب سن کر ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے جب سلو علی الحبیب بولتے ہیں جی سلو علی الحبیب سن کر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے یہ نہیں بتا رہی جی تو ہم جب صلو علی الحبیب سنتے تو کیا پڑھیں گے دوبارہ بولتے ہم صلو علی الحبیب صلو علیہ وسلم کون صلو علی الحبیب کون بولے گا آپ میں سے چلیں امیہانی بولیں صلو علی الحبیب بولیں صلو علی الحبیب آپ دروت پڑھیں سب صلو علیہ وسلم یہ ہو گئے ہمارے کیا ہوا ہے جی کیا ہو گئے سوال جواب اور اب چلتے اپنے نیکس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اچھی بات کیا نام ہے اچھی بات جی سب زور سے بول دیں اب چلتے اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی بات جی اچھی بات جی ہم آج کی اپنے سیگمنٹ اچھی بات جس میں ہم سنتے ہیں اچھی بات اچھی باتیں اور آج جو ہم اچھی بات آپ سے سننے والے ہیں آپ کو سنانے والے ہیں پہلے آپ سنائیں گی کو اچھی بات سنائیں گی کیا سنائیں گی نات سنائیں گی چلے یہ آپ کو ہم مائک دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نات سنا دیں رائٹ ہینڈ کھول کے نور بالا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے آلم میں یہ دیکھ کیسا نور چاہیا ہے السلاة والسلام علیہ کریا السلاة والسلام علیہ کریا حبیب اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ سب کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ مان اللہ جی اب کیا سنائیں گی امہانی کوئی اچھی بات آنکھو کا تارہ سنائیں مائک لے لیں آنکھو تا دارہ نام محمد جلتا او جارہ نام محمد آنکھو تا دارہ نام محمد جلتا او جارہ نام محمد دولت تو چاہو دونوں جاہاتی قل و وظیفہ نام محمد آنکھو تا دارہ نام محمد مل کے پڑھیں نام محمد اتا او جارہ نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ جی قصوہ آپ سنائیں گی کچھ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستانے نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ سب کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ بھی بول دیں ماشا اللہ اب آئیں گے محریم فاطمہ کی جانے محریم فاطمہ کلمہ سنائیں گی لا الہ الا اللہ فو محمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ تو انہوں نے سنایا ہمیں کلمہ کیا سنایا ہے حریم فاطمہ نے کلمہ سنایا ہے تو کلمہ کیسے پڑھیں گے ہم دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے تو اس کو اچھا کر کے ہم نے سیکھتے جانا ہے چلیں جی اب ہم آپ کو کچھ اچھی اچھی باتیں بتائیں ہمیں جو ہے امی ابو کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کیا کرنی چاہیے ہمیں ابو کے لیے دعا کرنی چاہیے ہاں دعا کریں گے امی ابو کے لیے ہمیں ابو کے لیے کیسے دعا کریں گے کوئی کر سکتا ہے کیسے کریں گے نہیں آتی بھائی امی ابو آتی ہے جی قصفہ کیسے دعا کریں گے پتہ ہیں دعا کیا کریں گے یا اللہ ہمارے امی اببو کو سلامت رکھ جی تو ہم اس طرح کیا کر سکتے ہیں دعا کرنی چاہیے ہمارے امی اببو کتنا ہمارا خیال رکھتے ہیں رکھتے ہیں یہ کپڑے لا کے دیئے نہیں دیئے آپ کو مہندی بھی لگائیے مہندی دیکھائیں زراعتوں کی ہاں تو یہ مہندی کس نے لگائی امی نے لگائی ہوگی ہے نا تو یہ مہندی لگائی اچھے چھے کپڑے بھی آپ کو پہنائے تو کتنا خیال رکھتی ہیں تو ہمیں امی اببو کے لئے کیا کرنا چاہیے تو اب آپ کو ایک اور اچھی ہم بات بتاتے ہیں کہ راستے میں ایک سائیڈ ہو کر چلنا چاہیے راستے میں کیا کرنا چاہیے ایک سائیڈ ہو کر چلنا چاہیے ہاں جو روڈ ہوتا ہے نا روڈ پر اگر باہر جائیں تو کیا کریں گے قصوہ سائیڈ میں ہو جانا چاہیے جی سائیڈ میں روڈ کے بیچ میں کون چلتا ہے روڈ کے بیچ میں کون چلتا ہے گاڑیاں چلتی ہیں کون چلتا ہے ہاں انسان کہاں چلتے ہیں سائیڈ میں بال بچے کیا ہوتے ہیں ہمیں اببو کا ہاتھ چھڑا کر بیچ میں بھاگتے ہیں روڈ کے بیچ میں بھاگتے ہیں تو اس طرح کیا ہو سکتا ہے گاڑی کی ٹھوکر لگ سکتی ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا بلکہ کہاں چلنا ہے ایک منہ کیا کون کر رہا تھا جی غلام رسول ہاں تو ببلو کیا کر رہا تھا غلام رسول ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کا اچھا ببلو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا قصوہ کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا ایکسیڈنٹ یہاں بھی ہو گیا چھوٹا سا ایک جی تو غلام رسول میں بھی دکھایا تھا نا وہ ایکسیڈنٹ ہونے کا وہ بھاگ رہتے روڈ کے بیچ میں تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جی تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے روڈ پر بھاگنا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ورنہ کیا ہوتا ہے بھائی حریم فاطمہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے جی تو اب ایک اور آپ کو بات بتاتے ہیں جانوروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کسے تنگ نہیں کرنا چاہیے جانور تو ہم جنگل میں رہتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جانور کہاں سے آئیں گے بزار میں سے ہمارے گھروں میں بھی تو ہوتے ہیں نا پیرٹس ہوتے ہیں کوئی جو ہے وہ پیجین کبوتر پالتا ہے اور کیا ہوتی ہیں گھر میں بلیاں ہوتی ہیں تو ان جانوروں کو ہم نے تنگ نہیں کرنا ہے جانوروں کو تنگ نہیں کرنا اور انسانوں کو بھی تنگ نہیں کرنا ٹھیک ہے جی اچھا اور ایک اچھی بات ہے اگر کسی کا ہماری وجہ سے دل دکھ جائے تو فوراں سوری کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کسی کا کرنا دل دکھا دیں تو کیا کرنا چاہیے سوری کرنا چاہیے سوری کیسے کریں گے کان پکڑ کے کیسے کریں گے دکھائیں کان پکڑ کے بتائیں جی یہ حریم فاطمہ بتا رہی ہیں آپ بھی بتائیں گی کیسے کریں گے سوری کان پکڑ کے دکھائیں جی امیانی کیسے کریں گے پکڑ کے دکھائیں کان تو چھپے ہوئے ہیں آپ کے اور مسکر آکھے کریں گے کان پکڑوں گے اور مسکر آ رہیں گے ایسے ہوگا سوری ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا فیس سے بھی پتا چلنا چاہیے کہ ہم سوری کر رہے ہیں سوری میں کیا ہوتی ہے ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے نا کہ ہم نے غلط کام کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی کو ہم تنگ کر دیں دل دکھ جائے تو ہمیں سوری کرنا چاہیے جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیاری پیاری بچیوں اگر امی ابو کو بھی ہم کبھی تنگ کر دیتے نا ناراض کر دیتے تو ان سے ہم کیا کریں گے سوری کریں گے جی ان سے ہم معافی مانگیں گے تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں کیا ہو جائیں خوش ہو جائیں جی اور ایک اچھی سے ہم آپ کو بات بتاتے ہیں کہ بات بات پر دوستی ختم نہیں کرنی چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے دوستی ختم کیسے ہوتی ہے انسان دوسرے بندے کو جیسے گھلتی سے دھکا مال دیتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ نے مجھے جان بوچھ کر مار رہے ہیں پھر اس پہ ناراضگی ہو جاتی ہے پھر دوستی ختم کر دیتے ہیں تو کبھی کبھی آپ اس پہ دوستوں میں کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے دوستی ختم نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور دوستی بھی ختم نہیں کرنی چاہیے اچھے دوست بنانے چاہیے اور ان دوستوں سے دوستی ختم نہیں کرنی چاہیے جی پیارے پیارے بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دوست اچھے بنانے چاہیے گندے دوست بنانے چاہیے گندے دوست نہیں بنانے چاہیے اچھے دوست بنائے اور ان سے دوستی بھی ختم نہیں کریں اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا ختم فینش ہو گیا اور اب چلتے ہم اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دعا چلیں ہم آ چکے اپنے نیکس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے دعا اور دعا میں ہم کیا کریں گے دعا کریں گے دعا کریں گے دعا سیکھیں گے تو دعا سیکھ کر کیا کریں گے دعا کریں گے یہ ہمارے ساتھ ننی منی بچی ہیں اور وہاں فاطمہ جو ہماری گود میں بھی آکے بیٹھ چکی ہیں آپ بھی کریں گے دعا دعا کے لیے کیسے ہاتھ اٹھانے چاہیے ہم تو دعا یاد کرنی ہے اور پھر دعا کرنی بھی ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے آج کیا دعا کرنے جا رہے ہیں ہم چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہر چیز کو کس نے پیدا کیا اللہ پاک کو کس نے پیدا کیا ہر چیز کو اللہ پاک میں ہم سب کو کس نے بنایا اللہ پاک زور سے بولیں نا سب اللہ پاک میں جی کس نے بنایا اللہ پاک میں جی چاند سورت کس نے بنائے اللہ پاک میں زمین آسمان کس نے بنائے اللہ پاک میں آسمان کس نے بنائے طرف کس نے بنائے اللہ پاک میں جی کس نے بنائے اللہ پاک نے ہر چیز بنائی ہے اللہ پاک نے سب کچھ اللہ پاک نے ہمیں بنا کر دیا ہے ہر چیز بنانے والا اللہ پاک ہے آج جو ہم دعا سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک جانور کی آواز سننے سے متعلق ہر چیز بنائی کس نے ہے اللہ پاک نہیں بنائیں سارے جانور بھی اللہ پاک نہیں بنائیں اب ایک جانور ہے ڈونکی کون ہے ڈونکی ڈونکی کوردو میں کیا کہتے ہیں گدا جب آواز نکالتا ہے نا تو اس وقت ہمیں ایک دعا پڑھنی چاہیے کیا دعا پڑھنی چاہیے تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے اب ایک دفعہ ہم پڑھائیں دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ٹھیک ہے ڈونکی کی آواز سنائی دے تو ہمیں پڑھنی ہے جب گدا بولے تو ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ چھوٹی بچیاں ہیں ماشاءاللہ اور اس سے بھی ایک رونک رہتی ہے اور دلچسپی بھی ہوتی ہے بچوں کی ہے نا بھئی تاکہ وہ دیکھتے تو یہ بھی ننی منی ایک بچی ہمارے ساتھ آج موجود تھی پروگرام کے اندر تو انہوں نے بہت سارا کھیلا بھی ہے ہے نا بھئی کھیلا بھی ہے بچے کھیلتے بھی ہیں لیکن کھیلنے کے ٹائم کھیلنا ہے اور پڑھنے کے ٹائم پڑھنا ہے اور سیکھنے کے ٹائم سیکھنا ہے جی جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں پیارے پیارے بچوں آپ نے چینل دیکھتے ہوئے اچھی اچھی باتیں سنتے ہوئے آپ نے کہیں جانا نہیں ہے کھیلنا نہیں شروع کر دینا جو سمجھدار بچے ہیں انہیں سمجھداری کا ثبوت دینا ہے اور اچھی اچھی باتیں سیکھنی ہے اور ان اچھی باتوں پر کیا کرنا ہے عمل بھی کرنا ہے اور یہ تھا ہمارا پروگرام جس کا نام ہے جس کا نام ہے جگمکتارے جگمکتارے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ پروگرام آتا کس دن ہے ہفتے اور سنڈے ہر سٹرڈے اور سنڈے کو یہ پروگرام آپ دیکھا کرتے ہیں تو آپ نے یہ پروگرام بھی دیکھنا ہے اور کٹز مدنی چینل جو آپ کے لئے پیارے پروگرامز لے کر آیا کرتا ہے آپ نے ان پروگرامز کو بھی دیکھنا ہے اور اچھی اچھی باتیں سیکھتے رہنا ہے اور ننے منے بچوں کو بھی دعا کرنی چاہیے امی ابو کے لیے بھی کرنی چاہیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام ختم ہوا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آ گیا آ گیا آ گیا